صدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو خوشعب ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم ناظرین آپ نے تاجروں کے الیکشن جیسے انجمن تاجران آپ نے سیاستدانوں کے الیکشن جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیلڈ کرتا ہے اسی طرح آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں الیکشن میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیلڈ کرتا ہے اور وہ ہیں حکیموں کا الیکشن حکیموں کا الیکشن ٹوٹل پانچ ان کا پینل ہوتا ہے پانچ حکیموں کا ایک پینل اس کے لئے الیکشن ہو رہا ہے تین سو انتالیس اس کے اندر جو ووٹرز کی تعداد ہے زل ڈسٹرک خوشاب میں اور آج پچیس جولائی تاریخ ہے آج ان کا الیکشن ہے آج ان کا الیکشن ہے اور آج ان کی چناؤ ہونا ہے جو آپ کو مختلف فکیاں دیتے ہیں اب ان فکیوں میں ایسا کیا راز ہوتا ہے ہم انہی سے جانیں گے اور یہ ایسا خیال کہاں سے آیا کہ حکیموں کے بھی الیکشن ہونے چاہیے جس طرح پی ایم اے میں ڈاکٹرز کے الیکشن ہوتے ہیں چاہیے جانتے ہیں اسلام علیکم حکیم صاحب حکیم صاحب آپ کا نام منظور احمد اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں یہ کتنے عرصے سے ہو رہے ہیں یہ سب سے پہلی دفعہ 68 کے اندر یہ وجود کے اندر آئی تھی نیشنل کونسل فارٹیب اس وقت سے اب تک یہ ہر چار سال کے بعد ہو رہا ہے چار سال کے بعد یہ الیکشن پورے پاکستان کے اندر ہوتے ہیں اور یہاں سے ممبر الیکٹ ہو کر جا کر اوپر ایک باڈی بنتی ہے اور وہ کونسل کے انتظامات کو سمالتی ہے ایک اس میں میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ اس میں سے پانچ ممبر جو ہیں کونسل کے وہ پنجاب میں سے ہوتے ہیں اور تین ممبر سندھ میں سے ہوتے ہیں دو ممبر کے پی کے سے اور ایک ممبر جو ہے وہ سرحد سے ہوتا ہے یہ پانچ ممبر ہے یہ ترتیب ہے اس کی یعنی الیکشن کے لحاظ سے سیٹوں کے لحاظ سے چھیک ہو گیا یہ بتائیں امیدوار یہاں پہ کون کون سے ہیں اور سب سے جو آگے جا رہے ہیں امیدوار وہ کون اس وقت پانچ یعنی تنظیمیں جو ہیں سیاسی تنظیمیں وہ الیکشن کے اندر حصہ لے رہی ہیں پنجاب کے اندر اور پچیس کانیڈیٹ یعنی بیلٹ پیپر کے اوپر پچیس کانیڈیٹ ہے ان میں سے زلہ خوشاب کے اندر نیشن پاکستان طبی کانفرنس کے پانچ امیدوار جن کا سیریل نمبر ایک سے پانچ تک ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں باقی اس کے علاوہ یہاں ان کی تعداد پرائے نام ہے تو وہ پانچ جو ہیں ان کے نام یہ سامنے بینر پر لکھے ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ لیں اچھا یہ ہیلڈ کون کا الیکشن کمیشن آف پاکستان اسے ہیلڈ کر رہے ہیں یا کوئی اور باڈی سے کر رہے ہیں الیکشن کمیشن اس کو نہیں کرتا اس کے ایک باڈی بنتی ہے الیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور وہ بناتی ہے یعنی کابینہ جو ہے ہماری یعنی عمران خان کی جو کابینہ ہے وہ اس کا فیصلہ کرتی ہے اس وقت ایک الگ باڈی بنی رہی ہے اور اس کے آروہ ہیں جو اسلام آباد سے کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ بیبوت عبادی کا مارکمہ پورے پاکستان کے اندر ان کے ذمہ ہے الیکشن کروانا ہر ظلے کے اندر ایک ایک سنٹر ہے اور وہاں پر وہ پولنگ بوث بنے ہوئے ہیں وہاں پر ہر ظلے کے اندر ایک سیٹ پر الیکشن ایک جگہ پر الیکشن ہو رہے ہیں آئیے ہم ناظرین ہم بات کرتے ہیں یہاں کے پریزائیڈنگ آفیسر سے جو یہاں کا الیکشن سپروائز کر رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر آپ کا نام چودری محمد شاہد سر جی آپ بتائیں یہاں کے حکومت کے کیا انتظامات ہیں یہاں پر جو ہے یہ وزارت ہیلتھ ریگولیشن وفاقی وزارت ہے ریگولیشن کے تحت نیشنل کانسل فارتیب کا الیکشن ہو رہا ہے حکیم حضرات جو کے ریجسٹرڈ ہیں کانسل کے ساتھ ان کا کانسل کے ممران کی چناؤ کا الیکشن ہو رہا ہے اور یہاں پر تمام انتظامات مکمل ہیں گورنمنٹ کی طرف سے سیکیورٹی بھی بھرپور انداز میں مہیا کی گئی ہے خوشاب پولیس کی جانب سے اور جو ہے یہ جتنے بھی ایجنٹ حضرات ہیں یہ بھی مطمئن ہیں آپ کے سامنے یہاں پر پولنگ کا عمل بڑے پرامن طریقے سے جاری ہے پورے زلہ سے حکیم آ کے اپنا ووڈ کاسٹ کر رہی ہے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو کہ کسی ناخوشگوار واقع کا باعث بنے بہت اچھے انداز میں پولنگ یہاں پر ہو رہی ہے اور میں خود باقاعدہ یہاں پر آپ کے سامنے بوت میں موجود ہوں اور اس کو سپروائز کر رہا ہوں ہم بات کرتے ہیں ٹبی الائیس گروپ کے پولنگ ایجنٹ سے آئیے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر جی آپ کا نام حکیم عبد حسین تبسم دواخانہ پران لڑیڈہ خوشہ آپ کون سے گروپ سے ہیں ٹبی الائیس پاکستان ٹبی الائیس ہمارے آن آپ کا ایک منفیسٹو کیا ہے الیکشن کا الیکشن کا یہاں جو الیکشن ہو رہا ہے وہ بہت اچھے انداز طریقے سے ہو رہا ہے یہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں ہے ہم دونوں گروپ کو آپس بھی مخالبی ہے لیکن مطمئن ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اتفاق ہے اور ہمارے ظلم میں پرمان الیکشن ہو رہا ہے خدا کا شکر ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اسے اتطاع فرمائے اس الیکشن میں جیتنے کے چانسز کس کے ہیں زیادہ یہ میرے پتر الیکشن تو اتنے لمبت چوڑے ہیں یہ ساڑے حکیم راہ نظیم سودری صاحب ہیں صرف خوشاب دی جڑی ہے نا بس ہے یہ پتر الیکشن ہونا ہے اسلام آباد بیٹھے ہیں یہ پنج تری بندے ہیں ساڑے میں پانچ ہے حکیم راہ نصیب سودری حکیم محمد سجاد زخمی حکیم راہ سرفراد حکیم جناب عبد الرحیم حشمیت حکیم راہ بنواز صاحب آسنانہ فضل حق یہ ہے ساڑے جی تو ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا الیکشن کی ڈیٹیل کیا الیکشن کی ڈیٹیل ہے کس طرح ہوتے ہیں اور ان کی ساری تاریخ بھی آپ نے جانی تو ملتے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمیں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو بمن day زخамен ڈیو چند ڈیو چند